بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے تو یہ اگلے دن کی ہماری ویڈیو ہے ہم تو بس اسی ایریے میں گھومتے پھٹتے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ گاڑی بھی چل رہے ہیں یہ رکشے وغیرہ چل رہے ہیں گاڑیاں بھی چلتی ہیں تو ہم لوگ گاڑی میں اگر جائیں اور بہت لمبا راستہ ہے گاڑی میں جائیں تو ہم پورا دیکھ سکتے ہیں مگر ہم لوگ نے گاڑی نہیں لی تھی تو اس لیے ہم لوگ جب پیدر نکلے ہیں تو پھر اتنا زیادہ چلا نہیں گیا پھر فورا نہیں واپس آگے تو آپ دیکھیں کہ اس کو دیکھنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے اور بہت طاقت چاہیے کہ آپ اتنا چل سکو کیونکہ بہت آگے تک بہت جگہیں ہیں مگر یہ کہ ہم لوگوں نے تو کوئی اتنا نہیں ہے اسی ایریے میں تھوڑا تھوڑا پھٹتے رہے ہیں گھومتے پھٹتے رہے ہیں کہ تاکہ یہ کہ ہم لوگوں میں اتنی مطلب ہمت نہیں تھی کہ بہت دور تک جائیں تو یہ ہوتل ہے شو بارٹ کا یعنی کہ یہ باہر کی دوسری سائٹ سے اس کا راستہ ہے تو بس ہم اس کے گردی پھٹتے رہے ہیں ابھی شاید ہم لوگ بریک فاسٹ کے لیے نکلے ہوئے تھے تو دیکھیں صبح صبح بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے پھر ہم نے آگے جو ہے جا کے کافی بھرا لیئے کافی لے کے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ اندر گئے ہیں تو کسینو خیرات چلے گئے تھے تو کسینو میں تو ہم لوگ اتنا یعنی یہ کہ کیا گیملنگ تو نہیں کرنی تھی تو مگر وہاں بھی بچوں کے لیے دیکھنے کے لیے بہت جگہیں ہوتی ہیں بچوں نے گاڑیاں بھی چلائیں میرے خیر میں چالیس ڈالر یا اب چالیس ڈالر ہی ہے شاید گاڑی کا کہ بچوں نے ڈرائیو کی گاڑی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ڈرائیو کرتے ہو تو اگر آپ کا آپ کی گاڑی کہیں کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے تو وہ فوراں واپس لے لیتے ہیں چاہے آپ ابھی بیٹھے اور دو قدم پر ہی گئے ہو تو فوراں وہ واپس لے لیتے ہیں یعنی آپ کے پیسے زائے جاتے ہیں اس لیے جو پرفیکٹ بچا ہوگا تو وہ ہی بیٹھے گا اور یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں پیسے ڈال کے تو کھیلتے ہیں گیم تو وہ جیت جاتے ہیں تو وہ پھر نکال کے ہمارے سامنے بہت سے لوگوں نے یہاں سے بڑے بڑے بھالو اور یہ چیزیں جو پر سوگھرا یہ چیزیں جیت کے گئے ہیں اس جگہ جب بھی ہم آئے ہیں تو ہمیں ہمیشہ زیادہ تر تو ہمارا یہ ہوئے کہ ہم لوگوں کی کسی نہ کسی انڈیا نتاکار سے ضرور ملاقات ہوئی ہے اس دفعہ ویسے ہماری کسی سے نہیں ہوئی ملاقات ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ دیکھتے لوگوں کو یا زیادہ ایسی جگہ پر جاتے تو ہم لوگوں کی ملاقات ہو جاتی اور باز کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں فلموں کی شیوٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے مگر اس دفعہ تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر ہے شاید میرا ارادہ تھا کہ اس دفعہ اگر نظر آئی تو میں ویڈیو بناوں گے تو اسی لئے وہ مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا تو ایک دفعہ میرے ہم لوگوں کو مہدھوری ملی تھی شاروخ ملا تھا مگر ہم لوگوں نے ان کو دیکھ کے تو ایسے کر دیا جیسے کہ ہم انہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں ایک سائٹ پر ہو گئے نا تو بہت سے اداکار یہاں ملتے ہیں پاکستانی بھی ملتے ہیں اداکار تو کوئی ان کے ساتھ مطلب یہ کہ وہ نہیں ہوتے کہ کوئی گارڈ ہوگا رہا ہوں یا ویسے ہوں بس کھلے ہام پھر رہے ہوتے ہیں تو بعض کا اتنا مزاق لوگ گھڑا آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ مہدھوری ٹکری تھی جہاں ملی تھی تو میرے بھائی نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا بہت تصویریں وغیرہ کھیت بات چھت کی اور یہ تصویریں بنائی تو سب لوگ پھر اس کے ساتھ وہ ہنس رہے تھے کہ جی اب ایک سال تک ہاتھ ہی نہیں دھونے اس لئے کہ تم نے مہدھوری سے ہاتھ ملایا تو بہرہ یہ کہ اچھا لگتا ہے کہ یہاں آئیں تو یہاں ہمیں ان لوگوں کی یہاں ہم لوگ آئیں اور ہماری ان لوگوں سے جو ہمارے فیورٹ اداکار ہیں ان سے ملاقات ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اگر کبھی ہم گئے اور کبھی ایسی جگہ پر کسی کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ضرور تصویریں اب تو ضرور بنائیں گے کیونکہ اب تو میرا چینل ہے اس سے پہلے میرا چینل نہیں تھا تو وہ لوگ ٹکرتے تھے ملتے تھے تو کبھی اتنا کوئی کریز ہی نہیں ہوا تھا کہ تصویریں بنائیں اور تصویریں اگر بناتے بھی تھے تو ہم لوگ پھر سنبھال کر رکھتے ہی نہیں تھے تو کہاں پوسٹ کرتے یہ بھی تو ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے ایسی ہم لوگوں نے بنائی نہیں تھی تو یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے میں نے یہاں لائف کی تھی تو لائف میں کوپی رائٹ کا ایشو آگیا تھا تو جس کے وجہ سے مجھے لائف جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ گی تو زیادہ میں نے تصویریں اس لئے ویڈیوز اس لئے نہیں بنائیں کہ میں نے لائف میں بہت زیادہ دو تین گھنٹے کی ویڈیو بنا لی تھی تو میں نے کہا بس یہی ویڈیو ہے تو بس سنبھال لوں گی سیف کر لوں گی مگر اس وقت خیال ہی نہیں رہا بس میں نے لائف فوراں ہی جو ہے ڈیلیٹ کر دی تو وہ سیف کر سکتی تھی میں تو سیف کر لیتی تو زیادہ اچھا تھا یہ دیکھیں بڑی پیاری جگہ ہے یہاں بچوں کے کھیلنے کے لئے بہت جگہ ہے اور ہمارے بچوں نے گاڑیاں بھی چلائیں تھی اس کے بھی کافی پیسے دینے پڑتے ہیں تو گاڑیاں بھی چلائیں میں تو ایک سائٹ پر بیٹھی رہی میں تو آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتی رہی تو بہرہ مجھے لائف کا ابھی بھی افسوس ہوتا ہے کہ جو لائف کی تھی اس کی جو ویڈیو بنائی تھی تو وہ میں سیف کر لیتی یا کوئی بھی طریقہ کرتی کہ میں سیف کر لیتی نا تو وہ تو ہو نہیں سکیں اس سے تو یہ دیکھیں بس ہم لوگ دوسرہ تیسرہ دینا ہے ہمارا تو بس پہلے تو یہ کہ بچے جھولوں پر چلے گئے تو اس کی تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی وہ خود ہی چلے گئے تھے تو اس لئے کوئی بیچ پر چلے گئے کبھی کیس طرح تو بہت زیادہ نہیں جو بھی جتنی بھی ویڈیوز بنی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ ضرور میرے ساتھ رہیں دوستو ایک بہت ہی مزے کا آرٹیکل میری نظروں سے گزرا تھا تو میں نے کہا کہ آپ نے پرانے زمانے میں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے گاؤں میں کیمپ لگتا تھا اس طرح ایک گاؤں میں کیمپ لگایا گیا اسی گاؤں میں ایک دوست نے دوسرے دوست دکھا کہ یار فوج میں بھرتی آئی ہے چلے تو دوست کہنے لگا نہیں یار مجھے شرم آتی ہے پہلا دوست بہت ہی حیران ہوا کہنے لگا کہ شرم کس بات کی دوست نے کہا کہ یار ہم اگر بھرتی ہوگے تو دو باتیں ہوں گی یا تو ہم دور لگائیں گے یا پھر ٹریننگ کریں گے اور اگر ہم نے دور لگائی تو ٹھیک ہے اور اگر ٹریننگ کی تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو ہمیں یونٹ میں رکھیں گے یا پھر بارڈر پر بھیج دیں گے یونٹ میں رکھیں گے تو ٹھیک ہے اگر بارڈر پر بھیج دیا تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو امن رہے گا یا جنگ ہوگی اگر امن رہا تو ٹھیک ہے اگر جنگ ہوئی تو پھر دو باتیں ہوں گی یا ہم انہیں ماریں گے یا وہ ہمیں مار دیں گے ہم انہیں ماریں گے پھر ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے ہمیں مار دیا تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو ہماری لاش ہماری فوج اٹھائے گی یا پھر دشمن لے جائیں گے اگر ہماری فوج نے ہماری لاش اٹھائی تو ٹھیک ہے اگر دشمن لے گے تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو وہ اسے دفنائیں گے یا جنگل میں پھینک دیں گے اگر دفنا دیں گے تو ٹھیک ہے اور اگر جنگل میں پھینک دیں گے تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو اسے جنگلی درندے کھا جائیں گے یا پھر پرندے کھا جائیں گے اگر درندے کھائیں گے تو ٹھیک ہے اور اگر پرندے کھائیں گے تو پھر دو باتیں ہوں گی یا ہماری ہڈیاں زمین میں دب جائیں گی یا پھر سابن بنانے والے لے کر چلے جائیں گے اگر زمین میں دب گئی تو ٹھیک ہے اور اگر سابن بنانے والے لے کر چلے گئے تو پھر دو باتیں ہوں گی یا تو وہ کپڑے دھونے کے لیے سابن بنائیں گے یا نہانے کے لیے اور اگر کپڑے دھونے کے لیے بنایا تو ٹھیک ہے اور اگر نہانے کے لیے بنائے تو دو باتیں ہوں گی یا تو لڑکے اس سابن سے نہائیں گے یا پھر لڑکیاں نہائیں گی اگر لڑکے نہائیں گے تو ٹھیک ہے اگر لڑکیاں نہ آئیں تو اس سے مجھے شرم آتی ہے دوستو انسان کی عادت ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے اسے تو کہہ دیتے ہیں کہ بجی اس کو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب ملا ہے اگر کسی پر بیماری یافت کا آنا عذاب کی نشانی ہے تو حضرت عیوب علیہ السلام پر کبھی بیماری نہ آتی اگر بے تہاشا نعمتوں کا پاس ہونا اللہ تعالی کی طرف سے انعام کی علامت ہے تو فیرون کارون وغیرہ جیسوں کے پاس کبھی نعمتیں نہ ہوتی یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہاں کسی کو نعمتیں دے کر اللہ تعالی عزماتا ہے اور کسی کو مشکلات بھیج کر عزماتا ہے نعمتوں کی حالت میں شکر مشکلات کی حالت میں صبر اور اللہ سے ہر حالت میں رجوع کرنا ہی ہماری کامیابی کا تیین ہے اور دوستو ہم لوگ اب یہ یہاں گئے ہیں یہاں دکانے ہیں تو شاپنگ کے لئے گئے ہیں تو دیکھیں کہ کیا کچھ ہے یہاں شرٹس ہیں ٹراؤزر بچے دیکھ رہے تھے چیزیں بہت اچھی اچھی دیں دکانوں کے اندر بھی زیادہ ہم لوگ دکانوں میں ویڈیو نہیں بناتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ گوروں کا کیا ہے کہ کسی ٹائم پر بھی یہ مائن کر جائیں یا ان کے دماغ پھر جائیں تو اس لئے زیادہ احتیاط ہی بھرتے ہیں جتنی برسہ ہم لوگوں سے ہو سکتی ہیں تو وہ شاپس وغیرہ میں تو ہم اتنی ہی ویڈیو بناتے ہیں جو ہم چھپ چھپ کے جیسے مطبع آرزی طور پر جیسے بنا سکیں تو یہ دیکھیں جیکٹیں وغیرہ ہیں شرٹیں ہیں تو چیزیں تو اچھی ہیں اور ٹھیک ہے مہنگی بھی ہیں مگر اچھی قیمت پر بھی کم قیمت پر بھی تھی سیلیں بھی لگی ہوئی تھی آپ دیکھیں دوستوں ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے لیکن فیرون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا اپنے تمام معاملات اسی خالق کے سپورٹ کر دو جو اصل طاقت اور قوت کا مالک ہے اور وہ ہم سب کا اللہ ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے شکر گزاروں میں شامل کریں لاکھوں درود و سلام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی تمام آل اولاد پر اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسن و توافی اللہ خیراتی حسن و تواقینا صاحب النہار موسیقی موسیقی موسیقی